کورونا کال پہ ایک کہانی لکھی تھی میں نے میرا کھیال ہے کورونا کال میں کورونا کال کی کہانی سنانی چاہیے اور یہ لوگ ڈاؤن لگا تھا سایت تیس بائیس تیس کو لگا تھا مارچ کو اس سمیں جو سڑکوں پہ لوگ جا رہے تھے بے حال تھے لاکھوں لوگ تھے اس پہ ایک کہانی میں نے لکھی وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ سمیں کا یہی تقاضہ ہے کہانیاں تو اور بھی بہت تھی کہانی کا سیرسک ہے اس بھیڑ میں وہ کون تھا اس بھیڑ میں وہ کون تھا دوپار کا کھانا لے کر کچھ لوگ آئے وہ ان آگنتکوں سے ایک سجن کا موبائل لینے میں سفل ہو گیا آج کل یہ روز کا کرم ہے اس کا کسی نے کسی کا موبائل مانگ لیتا ہے اور فٹا فٹ نمر ملاتا ہے لیکن جب بات نہیں ہو پاتی تو بھاری مند سے موبائل لوٹا دیتا ہے کیوں بات نہیں ہوئی نہیں صاحب سویچ اوف بول رہا ہے نیراسہ میں ڈوب جاتا ہے بھئے بیس ورس کا یہ یو اک آج چار دن ہو گئے اس اس کا فون مانگ کر ڈائل کرتا ہے پر باپو سے بات نہیں ہو پاتی وہ آنسو پوستا ہوا وہاں سے ہٹ جاتا ہے وہ ادھر بڑھا جہاں کھانا بٹ رہا تھا اپنے ماسک کو ٹھیک کیا جو ناک سے نیچے کھیسک آیا تھا کاغذ کی ہلکی سی پلیٹ اٹھا کر وہاں لائن میں لگ گیا اے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو ایک ڈپٹ تھی آواز وہ پیچھے ہٹ گیا اسے سوسل ڈیسٹینس کا دھیان نہیں رہا یہ سبد اس نے یہیں آئیسولیسن وارڈ میں ہی شکھا ہے جس کا مطلب ہے دوسروں سے دو گز دور رہو جلدی میں وہ دوری بنانا بھول گیا تھا اس سمیہ وہ اپنے ماں واپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہاں تک پہنچے ہوں گے وہ آج پاس دن ہو گئے انہیں دلی سے نکلے ہوئے چھوٹا بھائی اور دو بہنیں کیسے چل پا رہے ہوں گے پیدل دن میں کتنی گھام رہتی ہے یہ کیسی آفت آئی ہم گریبوں پر وہ یہاں رشکیس میں ہیں اور وہ تپتی شڑکوں پر ارے ٹھیک سے پکڑ پلیٹ کو بکلول کہیں گے سامنے سے جڑکی آئی اس نے جلدی سے کاغذ کی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا ایک بڑا کڑچہ بھر چاول پلیٹ میں گیرا آگے بڑھتے ہی ایک بڑا چمچ دال بگل والے نے چاولوں پر اڑیل دی یہ سستی کاغذ کی پلیٹیں لپ لپ کرتی ہیں اس لئے سچیت ہو کر کھانا لینا پڑتا ہے کل اس سے لاپروائی ہو گئی تھی آدھا چاول دال نیچے گر گیا کھلی بھی اڑی اور اوپر سے بابو لوگوں کی ڈارٹ بھی سننی پڑی بکھیر دیا نہ ہے ٹھیک سے پکڑنے کا بھی ہوس نہیں یہاں ناستہ اور دونوں سمیں کا بوجن الگ الگ تین سنستائیں بھی جاتی ہیں پر کھانا بانٹنے والے ہچ سے زیادہ روب گانٹتے ہیں اسے روٹی چاول دیکھ کر بھوک لگ آتی ہے ورنہ بھوک کہاں لگتی ہے اسے وہ تو وقت کی ایسی چکریب فسا ہے جو بینہ رکے گھوم رہی ہے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تاریخ کون سی ہے معلوم نہیں آج تک آج ایک ہفتہ ہو گیا اسے اس سکول روپی جیل میں چار دیواری سے گری یہ چار کمروں والی سکول جیل ہی تو ہے ایک کھلی جیل کوئی باہر نہیں جا سکتا گیٹ پر دن رات دو سپاہیوں سپاہیوں کا پیرا رہتا ہے دن میں دس ترے کے آدمی آتے ہیں چپراشی سے لے کر تحصیل دار تک کھام کھاں کے پوستہ کرتے ہیں کہاں کے ہو یہاں کیوں آئے کہاں جانا ہے کیا کام کرتے تھے ہر دوسرے دن ڈاکٹر آ کر سب کو چیک کرتا ہے کھانسی جھکام مکار اور کچھ کچھ نیتا جیسے لوگ ساتھ میں ٹی وی والوں کو لے کر آتے ہیں مائک میں کیا بولنا ہے یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں بیوستہ ٹھیک ہے کھانا سمجھ سے ملتا ہے کوئی پریشانی نہیں تفریع کے لیے کچھ سماس سیمک بھی آتے ہیں یہ دمکانے کے لیجے میں ہدایتیں دیتے ہیں ادایتوں کی بوچھارسی کرتے ہیں ماسک ہر وقت لگانا ہونا دور ہٹ کر رہو دو گز دور سوشل ڈسٹینس ایک ساتھ مت بیٹھو دن میں کئی بار صاحب ان سے ہاتھ دو صاحب ہمیں کچھ نہیں ہوا ہمیں دلی بھیج دو چپ زیادہ ہنشیار مت بن ایک یوک سہم گیا یہ واقعہ اس دن کا ہے جب جانس کے لیے تسلدار آیا تھا یہاں جتنے بھی مزدور تھے کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ انہیں اس طرح رشی کیس میں روک لیا جائے گا وہ اپنے مزدور ساتھوں کے ساتھ نو دن پہلے ردر پریاغ سے یہاں آیا تھا وہ سبھی تھے تو یوپی بھی ہار کے پر سبھی کو دلی جانا تھا دلی میں ان کا پریوار ہے وہ دلی سے ہی ردر پریاغ گئے تھے وہ دلی میں جس ٹھیکے دار کے یہاں کام کرتے تھے اسی ٹھیکے دار کو ردر پریاغ میں کام مل گیا تھا سو وہ ٹھیکے دار انہیں ادھر لے آیا وہ بس دورہ ردر پریاغ سے رشی کیس پہنچے بس سے اترتے ہی سیدھے سٹیشن کی اور لپکے اتھا ساتھ سے بھرے ہوئے کی جلدی سے جلدی دلی پہنچیں لیکن جب وہ سٹیشن پہنچے تو سارا اتھا تھنڈا پڑ گیا معلوم ہوا کہ یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جائے گی کیوں کیوں کی لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے سٹیشن پر پہلے سے پچاسوں مسافر بیٹھے تھے ہر کوئی یہاں ویگر تھا ایک دوسرے سے ہی پوچھ رہے تھے کا ہو یہ ریلوہ کا ہے بند ہائے پوچھتاس کھڑ کی بند تھی ایک رولہ سا مچاتا سٹیشن پر کچھ لوگ سٹیشن ماشٹر کے دفتر میں گھس گئے اور لگے گاڑی کی دریافت کرنے پورو بیہ لوگ اونچی آوازیں بول رہے تھے ارے کوئی گاڑی نہیں ہے باہر نکلو باہر نکلو نہیں ہے میں نے کہہ دیا نیا پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے چلو نکلو یہاں سے کوئی دوسرا سادن دیکھو چلو نکلو یہاں سے ہاں حجت کر سب تھک گئے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ بس بھی بند ہے وہ بس اڈے سے ہی آ رہے ہیں اب نہ ریل ہے نہ بس اے بھائیہ یہ لوگ ڈاؤن کا ہوتا ہے مطلب ریل بس اور سب سادن بند ہال انڈیا میں اسی کو لوگ ڈاؤن کہتا ہے بھیڑ میں عورت اور بچے بھی تھے اچھے فنسے بیچینی، وگرتہ، خیز اور بیبسی آخر کیا کیا جائے کسی کے پاس کوئی ضباب نہیں اسٹیسن پر بھیڑ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی آنے والے آ تو رہے تھے پر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کوئی چکر لگا رہا تھا کوئی اپنے بیگ پر بیٹھا تھا کوئی اسٹیسن کے باہر چائے کا زگار ڈھونڈ رہا تھا باہر نئے تو دکانیں کھولی تھی نہ ڈابے کھول پینے کا پانی تھا ریلوے کے نلوں میں ہوئے بھی سام تک چک گیا دن بھر کے بھکے پیاسے بلبلالیں لگے جن کے ساتھ بچے تھے وہ مہاد ہکی تھے بینا کھانے کے بچے رو رہے تھے ان کے ماں باپ انہیں جھٹھی دلاسہ دے رہے تھے اسٹیسن ماسٹر نے اپنے دفتر پر تالہ لٹکا دیا کمرے کے سامنے بینچ پر دو پیٹوان بیٹھے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کیوے کچھ نہیں کر سکتے پھر بھی لوگ ان سے دریافت کر رہے تھے بھئیہ بتاؤ نہ گاڑی کب ملے گی ان کا جباب وہی تھا کہے تو دیا سب بند ہے جاؤ کوئی اور سادن دیکھو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پوری رات پلیٹ فارم پر پڑا رہا سب نے بیگوں سے نکال کر اپنے اپنے کھیس اوڑ لیے دیر رات نیند کے اثر نے کچھ کو دبوچا یہ بھوک بری نیند تھی جو ڈیل ٹوٹنے کے بعد آتی ہے صبح ہے وہی سناٹا کوئی گاڑی نہیں کوئی بس نہیں اسٹیسن کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بس تھی اجڑ گئی ہے جو یہاں تھے وہے کہیں چلے گئے ہیں تب ہی کسی نے کہا اسٹیسن پر پانی آ گیا ہے سب ہی اسی اور دوڑے چار ٹونٹیاں تھی چاروں پر مدومکیوں کی طرح مدومکیوں کے چھتوں کی معنی نلوں کے اردگیرد جھٹ گئے مسکت کر اس نے بھی پانی پیا کھالی پیٹ میں پانی رینگتا محسوس ہوا پیٹ میں ہلکی انٹھنسی ہوئی کچھ کھایا نہیں تو یہی ہوگا صبح موہندیری لوگ ریل لائنوں کے اردگیرد نبٹان کر آئے تھے اس سے اب اسٹیسن گندھا رہا تھا اس بدبو کے ساتھ ساتھ پریٹ فارم پر یہاں سے وہاں تک چھوٹے بچوں کی کرون آوازیں اس اسٹیسن کو یاتنہ سیورسہ بنا رہی تھی اچانک اسٹیسن کے پرویس حال میں لاتھیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ انچی آوازیں آئیں یہ پولیس کا عذابتہ تھا جو اسٹیسن کھالی کرنے کی تاقید کر رہا تھا شیفائی اندر آئے اور انہوں نے تھوڑی دیر میں اسٹیسن کھالی کروا لیا باہر بڑی تازار میں گہرہ ڈالے جوان کھڑے تھے جن میں مہیلہ پولیس بھی تھی سب سکتے میں آگئے یہ کیا معذرہ ہے سب سے پہلے مہیلہ پولیس نے عورت اور بچوں کو ایک طرف چھانٹ کر کھڑا کر لیا اپنے آدمیوں سے الگ کر دیے جانے سے ان میں چلمپو مس گئی چلپو مس گئی ادھر باقی بچے مردوں کو شپائیوں نے دو بھاگوں میں باٹ دیا اس اچانک ہوئی چھنٹینی سے کچھ کے ساتھ ہی ادھر ادھر ہو گئے آپس میں پکارتے رہے پر پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے ہل نہیں سکے عورتیں تو بچھڑی ہی مرد بھی آپس میں پچھڑ گئے وہ جس سموہ میں تھا اس میں کل ساٹھ جنے تھے ان سب کو پیدل مارچ کرتے ہوئے گنگا کی نعرے کے اس اسکول میں لاکر بند کر دیا سب چپ چاپ لیکن گھبرائے ہوئے نیزانے پولیس کیا کرے گی لیکن جب سب کے لئے کھانا آیا تب معلوم ہوا کہ ان کو کرونا بیماری کے کارن قید ہم کو کرونا بیماری کے کارن قید کیا گیا ہے یہاں کھانے کے بعد سب کو ماسک دیئے گئے اور سکت ہدایت دی گئی کہ اسے ہر وقت موہ پر لگائے رکھنا ہے یہاں آ کر سمیہ پر یہاں آ کر سمیہ پر چائے ناستہ اور دونوں وقتہ کھانا ملنے سے اسے اچھا لگا سوچا کھانا مل رہا ہے رہنے کو سکول کے کمرے ہیں اوڑنے کو کمبل ہے گریب آدمی گور کیا چاہیے ہاں بندی سے ضرور تھی کوئی باہر نہیں جا سکتا ہر سمیہ گیٹ پر دو سپائی کا پیرا اس نے اگلے دن باپو کو فون لگایا فون لگتے ہی باپو نے کہا بچوہ تم کہاں ہو ہم نیریسی کیس میں بولے رہے تھے ہم ادھر آئی گئے ہم یہاں دلی جانے کو آئی گئے پرنتو یہاں سب بند پڑا رہی ریلوہ بس با سب بند با ارے بچوہ ادھر بھی سب بند ہو گئی ہو گئی با ہم تو یہاں سے جات ہے کہاں گھر کو گاڑی چل رہی ہے ادھر نہیں بچوہ ہم تو پیدل ہی ذات رہے اب دلی سے نکل رہے ہیں پیدل ہاں بچوہ ادھر سب انٹمنڈ ہو گئی دلی میں کرونا با پھیل گئی باپو نے آگے بتایا کہ پولیس انہیں پول کے نیچے پول کے نیچے نہیں رہنے دے رہی سب کو پولیا سے نیچے بھگا دیا ہے کیا کرتے دلی میں ہمارا کوئی ٹھوڑ نہیں کام دندہ سب بند ہو گیا ٹھیلہ لالا کو لوٹا دیا ٹھیلہ لگانے ہی نہیں دیتے دلی میں تو موت ناچ رہی ہے اس لئے ہم سب پیدل ہی دیوریہ کے لئے نکل گئے ہیں تمہاری مئیہ اور تینوں بچے جب اس نے پوچھا کہ یوں پیدل کب تک دیوریہ پہنچ گئی پولا کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائیں گے دلی سے تو اچھا ہے گھر جا کر مریں یہاں پر رہنے سے تو مٹی خراب ہوگی دیوریہ میں عزت کا موت تو مریں گے وائل پر ہی رو پڑا اس کے باپو نے ڈالڈس بندھایا جب اس نے اپنے حالچال میں بتایا کہ ہم سب کو یہاں ایک سکول میں روک رکھا ہے سرکار کھانا دے رہی ہے تو باپو نے کہا تم ادھر ہی بنے رہو کھلنے پر آ جانا ہماری فکر چھوڑو ہم رات دن چل کر پہنچ جائیں گے ایک دن کا سطو ہمارے پاس ہے آگے جو تقدیر میں لکھا ہے ہوگا بچوہ بڑا ڈینجر آ پڑا ہے ہم گریبوں پر یہاں روڈ پر ہم اکیلے نہیں ہیں ہزاروں عورت اور مرد بچے چل رہے ہیں سب یوپی بیہار کے ہیں پورے ہائی وے میں آدم ذات کا ریلہ چل رہا ہے کیا بتاؤں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہزاروں کلومیٹر میں کیسے جائیں گے دوسرے دن اس نے پھر فون لگایا باپو کو کہہ کر میہ سے بات کی اس کی میہ بچوہ بچوہ کرتی رو پڑی اس نے بتایا اس سمیں ہم گازی آباد سے نکل گئے ہیں تیسے دن جب فون لگایا تو فون سویچ اوف بولنے لگا اس نے کئی بار ڈائل کیا پر وہی سویچ اوف وہ سمجھ گیا باپو کا فون چارج نہیں ہے اب راستے میں کیسے چارج کروائیں گے کون بیٹھا ہے وہاں چارج کرنے والا سنا ہے ہائی وے پر ہوتل ڈابے بھی بند ہیں وہ لوگ ہائی وے پر کیا کھائیں گے دوسری طرف اس کے موبائل میں بھی پیسہ ختم ہو گیا اس نے آنے والے بابو لوگوں سے فون ریچارج کروانے دینے کی بنتی کی کہا میرے پاس پیسہ آیا آپ کروا دیں پر اس کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا ہاں ایک آدمی نے یہ ضرور کہا کہ میں چارج کرنے والے کو یہاں بھیج دوں گا سب لوگ کروالینا پر کوئی نہیں آیا اب روز کسی نے کسی کا فون مانگتا اور باپو کو لگاتا وہ جباب وہی سویچ اوف والا آتا سوچتا اب تک وہ کہاں پہنچے ہوں گے مائی اور چھوٹے بھائی بہن کیا کھاتے ہوں گے دن میں کتنی دھوپ رہتی ہوگی ڈامر کی گرم شڑک پر کیسے چلتے ہوں گے اس کی چنتہ بڑھتی جا رہی تھی کبھی وہ یہ ویچار کر افسوس کرتا کہ اسے ٹھکدار کے کہنے پر ردر پریاغ نہیں آنا چاہیے تھا نہیں آتا تو اب وہ اپنے مائی باپ کے ساتھ ہوتا ان کے لئے کس کرتا چھوٹی بہنیں اور بھائی کے دینی چہرے اس کے سامنے گھوم جاتے نیزہ نیوے کس حال میں ہوں گے مائی تو ویسی ہڈیوں کا ڈھانچا جیسی ہے وہ کیسے پیدل چل پا رہی ہوئی اسے دن رات ان کی فکر کھائے جا رہی تھی وہ اب تک کہاں پونچے ہوں گے بار بار دماغ میں ہی گھومتا فون لگ جاتا تو معلوم تو ہو جاتا اس کے ساتھ کے لوگوں سے پوستاز کی اس نے ساتھ کے لوگوں سے پوستاز کی ریسی کیس سے دیوریا کتنی دور ہے کون سا راستہ صحیح ہے اسے جانکاری ملی کی ہائی وے مراد آباد ہو کر جاتا ہے یہاں سے ہردوار دامپور اور آگے وہ یدی مراد آباد پہنچ جائے تو اپنے ماں باپو کو پکڑ سکتا ہے اس نے بیچار کیا وہاں نہ ملے تو ہائی وے پر کہن کہن تو ملی جائیں گے اس کے پاس چار ہفتے کی دیہاڑی کے پیسے ہیں وہ مل جائیں تو ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں ان پیسوں سے ہم کہیں رک کر سمیں گزار لیں گے دیرے دیرے اپنے گام کی اور بڑھتے چلیں گے اسے دیکھ کر چھوٹے بھائی وے ان کتنے خوش ہوں گے اسے ان تک پہنچنا چاہیے اب چلوں تو دوڑتا ہوا دو تین دن میں مراد آباد پہنچ سکتا ہوں اس نے اس آئیسولیشن وارڈ سے نکلنے کا من بنا لیا دسویں دن وارڈ کو سکول کی چار دواری فاند کر وہاں سے نکل بھاگا وہ انداز سے ردوار کی اور بڑھ رہا تھا رشی کیس کی سڑکیں سلمسان سڑک پر وہاں دوڑ رہا تھا اس کے کندوں سے پیٹھ والا بیگ لٹک رہا تھا اچانک سامنے سے کسی گاڑی کی لائٹ پڑی یہ پولیس کی گاڑی تھی وہ ایک کھمبے کی وٹ میں کھڑا ہو گیا سائد پولیس والوں نے اسے دیکھ لیا تھا جیپ اس کے پاس آ کر رکھی وہ کامپنے لگا جیپ میں دو سپاہی اترے کون ہے بے کہاں بھاگ رہا ہے اس کی گھگی بندگی وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی وہ دونوں سپاہی اس پر ڈنڈوں سے پل پڑے سائد وہ نصے میں تھے وہ ہاتھ جوڑ کر بولا ہمیں مت مارو صاحب آپ کے ڈھوک لگات ہیں مت مارو ہمیں مرادہ بات جانا ہے ہمار مائی باپ کے پاس صاحب مت مارو بھگوان کے لیے ہمیں چھوڑ دو ارے بس چھوڑ دو اسے جیپ میں بیٹھے انسپیکٹر نے کہا پھر رک گئے ادھر آو انسپیکٹر نے بلایا وہ روتا بھی صورتہ انسپیکٹر کے نزدیک گیا کہاں سے آئے ہو اس نے آئیسولیشن وارڈ کا عدد ہو رہا ٹھکانہ بتایا وہ جانتا نہیں تھا پورا جہاں سے وہ بھاگا تھا انسپیکٹر سمجھ گیا اس نے اسے جیپ میں بیٹھنے ہو کہا جیپ چلی اور تھوڑی دیر بعد اسی سکول کے گیٹ کے سامنے جا کر رکھی انگتے شپائی ہڑ بڑا کر اٹھے انسپیکٹر کو دے کر انہیں سیلوٹ ماری جوٹی کر رہے ہو یا سو رہے ہو جوٹی سر تمہارے وارڈ کا آدمی پکڑ کر لائے ہم دیکھو اسے جیپ سے اتار کر دونوں کے سامنے کیا اسے اندر کرو شپائیوں نے گیٹ کھول کر اس کی گردن پکڑی اور اندر دھکینا مار پیٹ مت کرنا اس کے ساتھ انسپیکٹر نے کہا اور جیپ میں بیٹھ گیا رشی کیس میں کرشو نہیں تھا پر لوگ ڈاؤن کے چلتے سب بند تھا یہاں سے ہونے والی تیر سیاترہ بند تھی بیچ راستے سڑک پر پکڑے جانے سے دکھی ہو گیا نی پکڑا جاتا تو رشی کیس سے نکل گیا ہوتا اب کیا کرے کیسے نکلے یہاں سے اس کے لیے ایک ایک پل بھاری ہوا جاتا تھا اس گرمی میں کیسے چل پا رہے ہوں گے انہیں روک نہ ہوگا رات میں نہیں اسے دن میں نکلنا چاہیے جہاں تک اس نے جان کری لی دن میں پولیس والوں کی نظر سے بچ سکتا ہے اپنے دو ساتھیوں سے اس کی بات ہوتی تھی انہوں نے اسے جانے سے بنا کیا بہت لمبا راستہ ہے کیا کرو گے تم کیسے پہنچ پاؤ گے ان تک اس نے کہا تمہارے ماں باپ تو نظر پکڑ میں ہیں بیٹھے ہیں تمہیں کیا فکر ہے میرے ماں باپ دربدر ہو رہے ہیں میں یہاں نہیں رکھ سکتا میں ان کے پاس جاؤں گا چاہے کتنی ہی دور ہو دوسرے دن سپاہیوں کی نظر بچا کر ودو پر کو دیوار فاند کر نکل بھاگا اس سمیں وارڈ کے ستری وارڈ کے سبھی لوگ کھانا کھا کر کمروں میں آرام کر رہے تھے سہر کی سنڈکو پر اسے اکہ دکاہ دی ملا بند دکانوں کا سونہ بازار وہ دیرے دیرے آگے بڑھتا گیا آگے ایک وقتی ملا اس نے اسے حریدوار کا راستہ پوچھا اس نے راستہ بتا دیا پوچھا کیسے آو گے کیسے جاؤ گے پوچھا کیسے جاؤ گے پیدل پیدل اتنی دور ہاں باہوزے مجھے مراد آباد جانا ہے مراد آباد تمہیں معلوم ہے مراد آباد یہاں سے ہے ڈھائی تین سو کلومیٹر ہے جو بھی ہے اس نے کہا اور چل پڑا پولیس سے بچنے کے لئے اسے گلیوں سے ہو کر نکلنا پڑا وہ کسی طرح سکے سے باہر آ گیا آگے سڑک پر سنیوگ سے اسے چارے کا ٹرک مل گیا ٹرک والے نے دو سو روپے لے کر اسے حریدوار چھوڑ دیا حریدوار میں جس چورہ چورہ ستے پر اس ٹرک والے نے اسے اتارا وہاں اسے کچھ اور مزدور مل رہے ہیں جو دھامپور جا رہے تھے وہ پاس جنے تھے دو کے سر پر گول ٹوپی تھی جو مسلمان تھے تین کے سر پر گم سے بندے تھے وہ ہندو تھے ہندو یا مسلمان اس سمیہ سب کی ایک ہی جاتی تھی وہی تھی مظلوم ان کی پیٹ پر یا تو بیگ تھا یا ہاتھ میں تھیلا وہ حریدوار کے ایک لکڑی کی کھڑاؤں بنانے والے کار کھانے میں سے آئے تھے دعا سلام کر وہ ان کے ساتھ ہو لیا مراد آباد تو دھامپور سے بھی کافی دور ہے ایک ٹوپی والے نکاح کچھ بھی ہو بھائی میرے ماں باپ اور تین بھائی بین دلی سے پیدل نکلے ہوئے ہیں ہمیں دیوریہ جانا ہے میں مراد آباد کے ہائی وے پر ان تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں تو ملی جائیں گے یار بہت لمبا راستہ ہے تمہارا سر پر چلچلاتی دھوپ اور پیروں تلے گرم شڑک اس کے پیرے جوتوں میں جلنے لگے ان پانچوں کے پیروں میں چپلیں تھی جوتا ہویا چپل سب گرم ہو رہے تھے چلتے گلتے ہوئے تھوڑا بول لیتے تھے جیادہ تر سب آہوں سے لبریز دکھوں کا اظہار کرتے یا وے استا کو گالی دیتے یا ملک میں ہوئے اس لوگ ڈاؤن کو لانت بھیجتے اس بے مراد وقت کو ڈوتے ہوئے بڑھ رہے تھے سب جانتے تھے سب زوان تھے پر زوان جیسے نیل لگ کر کسی زال میں فسے پکسی پنچی جیسے لگتے تھے پیاسے کنٹ شو گئے پانی پانی یار کہیں پانی ہو تو دیکھو سڑکے دونوں اور اونچے درخت سفید شمل سفیدے شمل اور سسم کے کہیں کوئی گھر یا دکان نہیں انت میں ایک کھیت میں انجن سے پمپ چلتا نظر آیا جھاڑ جنگھاڑ پار کر کھیت کے اندر گئے پمپ کے چلتے نالے سے اوک بنا کر پانی پیا دو ساچوں کے پاس کھالی بوتلیں تھی آگے کیلئے بھی بھر لی چلتے چلتے رات اتر آئی اندھیرے میں ہی چل رہے تھے جنگوروں کی آوازیں سناٹے میں سننا پر گونت رہی تھی اندھیرے پک کی رات میں چاند کا کہیں پتہ نہیں تھا چلتے چلتے کہیں دور روز نہیں کہ ٹیم کے لئے دکھائی دیئے شاید کوئی گاؤں ہے جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سڑک کے دونوں اور کچھ پکی دکانیں کچھ کھوکے اور دو ڈھابے لیکن سب بند دو دکانوں پر دو لٹو جل رہے تھے اس چھوٹے سے بزار میں سناٹا پسرا ہوا تھا کچھ لوگ دکانوں کے سامنے پک کے فرس پر سو رہے تھے جب میں کچھ ستریوں بھی تھی ستریوں کو دیکھ کر اسے اپنی ماں کی یاد آگئی وہے بھی اس سمیں وہیں سڑک پر سو رہی ہوگی من پر اودا سفی گھر آئی صوبہ جلدیاں کے کھل گئی کل کچھ کھایا نہیں تھا سو نیند آدھی دوری آئی دشا میدان جانے کی حلطل شروع ہو گئی ڈھابے پر لگے ہینڈ پم سے پانی لیا جانے لگا ڈبے بوتلیں ڈھونڈی جا رہی تھی چلنا سور کیا تو لگا پاؤں کی پگتھلی گائب ہے اور پیر کے پنجوں کی ہڈیاں جتے میں چوب رہی ہیں اوہ ایک بار گے لگا چلا نہیں جائے گا در سین کر تھوڑا چلا دیرے دیرے چلنے سے راحت ملی پگتھلی واپس آگئی تھی وہ اب چھے سے بڑھ کر بیس پچیس ہو گئے تھے آدمی عورت بچے ایک کاروان سے بن گیا مئیہ بابو اب تک کہاں پہنچے ہوں گے وہ ساتھ میں ساتھ والوں سے مراد آباد کی دوری پوچھ رہا تھا کتنا سمیہ لگے گا کوئی سادن مل جاتا تو جلدی پہنچ جاتا لیکن اس شڑک پر کوئی سادن نہیں ملا چلتے چلتے دوپر ہو گئی مارے گرمی کے پست ہو گئے شڑک کنارے پیڑوں کی چھام میں پڑے رہے ایسی گرمی میں کیا حالت ہو رہی ہوگی اس کے بھائی بہنوں کی چلنا مضبوری تھا تھوڑا آرام کر سب چل پڑے سام کو ایک گاہ آیا بھوک سے سبی بے حال بچے بھوک سے بلبلالیں لگیں آخر روٹی مانگنے گاہ میں جانا پڑا دردر کی ٹھوکریں عشے ہی کہتے ہیں مانگتے مانگتے چہروں کی آب دھپ گئی اس گھر نہیں تو اس گھر آخر کچھ نے کچھ کھانے کو مل گیا زندگی میں پہلی بار روٹی کا مہتوہ سمجھ میں آیا اندھیرہ گھیرا آیا تھا سو وہیں سڑک کے کنارے سو گئے اس گھاؤں سے چلنے کے بعد آگے سڑک چوڑی ملی اس سڑک پر بھی کوئی ٹک نہیں گزرا صبح کے بعد جو ہی سورج اوپر آتا ہے تپن بڑھ جاتی ہے ڈامر کی سڑک پر چلتے چلتے جتے چپلوں کی حالت خراب ہو رہی تھی اس کا کینواس کا زوتہ فٹ گیا تھا کئیوں کی چپلیں ٹوٹ گئی تھی رسی سوتلی ڈھونٹ کر باندی جا رہی تھی جب بچے روتے تو اسے اپنے بھائی بہن یاد آ جاتے وہ بھی بوکھے ہوں گے وہ مرتے 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 پڑتے وہ تیسے دن دھام پر پہنچا یہاں ایک مسجد کے باہر کھانا بٹ رہا تھا تین دن بعد یہاں بھر پیٹ کھانا کھایا رام رام ایک دن یہاں سرائے میں رک جاتے ہیں تمہارا شفر لمبا ہے ان میں سے ایک نے کہا اس آنوو تھی سے اس کے آنکھیں پنیلی ہو گئی اس نے ڈڑڑ بھائی آنکھوں سے اس ساتھی کی اور دیکھا نہیں دوست مجھے جانا ہے راستہ کتنا ہی لمبا ہو مجھے مئیہ باپو تک پہنچنا ہے وہ چل پڑا سہر سے نکل کر مکہ شڑک تک آ گیا یہ شڑک چوڑی تھی پر پیدل لوٹنے والوں کی سنگ کیا کم تھی دو دو چار چار لوگ الگ الگ چل رہے تھے سورج کی وہی تپن وہی ڈامر کی تپتی شڑک چلتے چلتے اس کے جوتے فٹ گئے انگوٹھا جوتے سے باہر آ گیا گرم شڑک پر انگوٹھا جلنے لگا اب اس کی نظریں شڑک کنارے کوئی سوتلی یا رستی ڈھونڈ رہی تھی آخر ایک رسی کا ٹکڑا اسے مل گیا پیڑ کی چھاہ میں بیٹھ کر اس نے اپنے پیر جوتوں سے باہر نکالے اپنے وہ اپنے پیروں کو دیکھتا رہ گیا یہ اس کے پیر ہیں ادھر ہی بھی چمڑی پھپولوں سے گز گزے ہوئے لل سوئے پیر پیٹ پر بیگ سے گم سا نکالا آہستہ آہستہ پیروں کو پہنچا اوہ ٹیس مار رہے تھے ہوا سے تھوڑا سوکھے تو اس نے پیروں کو جوتوں کے حوالے کیا پھر دونوں کو رسی سے باندھا اور چل پڑا کہیں بھی ٹھیر کر جب چلتا ہے تو پیروں کے پنجے صبحن پر بھرا درد کرنے لگتی ہیں چلتے چلتے رات ہو گئی راستے میں گام آیا تھا جو پیچھے رہ گیا چلنا مسکل ہو ہو گیا تو شڑک کنارے ہی سو گیا صبح اٹھ کر پھر چل پڑا کوئی سادر نہیں ملا وہ اسے مراد آباد ایسا سادر جو اسے مراد آباد پہنچا ہے سادر مئیہ باپو مراد آباد کے آس پاس پہنچے ہی گئے ہوں گے اسے جلدی سے جلدی ان تک پہنچنا ہے اس کے پاس جو رقم ہے اس سے وہ ان کو کہیں روک کر آرام کرائے گا اس طرح سڑک پر بوکھے پیاسے نہیں چلنے دے گا وہ دن پر چلتا رہا پہلی بار اس کی نظر ایک مائل سٹون پر پڑی لکھاتا مراد آباد ایک سو پچیس کلومیٹر سام ہو گئی تھی پر وہ نہیں رکا دوسرے پیدل چلنے والے راستے میں رک گئے تھے وہ نہیں رکا اسے یہ دوری جلدی سے جلدی پار کرنی ہے وہ رات پر چلتا رہا نظرہ نے بنا کچھ کھائے پیئے اتنی سکتی اس میں کہاں سے آ گئی تھی صبح ہوئی تو بند ڈھابے کی ہو سے ایک ڈول چی پانی پیا اور چل پڑا اس سڑک پر مائل سٹون کرم سے نہیں لگے تھے کبھی گاڑے گئے ہوں گے جو سمیہ پا کر خرد برد ہو گئے ہوں گے وہ جاننا چاہتا تھا کہ اب مراد آباد کتنی دور ہے کسی سے پوچھا بھی تو صحیح نہیں بتایا ہوگا یہی کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر دن کے بارہ بز گئے یہاں ایک مائل سٹون ملا لکھا تھا مراد آباد پچاس کلومیٹر تو پھر سام تک پہنچ جاؤں گا اس نے من ہی من سنگلپ کیا وہ جلدی جلدی چلنے لگا دو دن سے کچھ کھایا نہیں تھا چلکتی دوب میں گلہ سوک رہا تھا پانی پانی کہیں آج پاس نہیں تھا چلتے چلتے اسے چکر آنے لگیں وہ سڑک پر بیٹھ گیا بیٹھا تو نڈھال اور سڑک پر پسر گیا اور انت میں بیوس ہو گیا سڑک پر گزرنے والا کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا گیا چھونا مت کرونا ہو سکتا ہے سب دور سے چلے گئے دیکھیں اسے وہ پڑا رہا دوب میں لوگ گزر رہے تھے اس کی سدھ لینے والا وہاں کون تھا جو تھے وہ بھی قسمت کے مارے ہائیوے پر اپنی لاس کو ڈھو رہے تھے وہ دن پر سڑک پر دوب میں پڑا رہا سکتا رہا دن ڈھل رہا تھا اس کی آتما نے شاید آواز لگائی ہوگی مجھے پانی پلا دو کوئی مجھے میری میاں باپور بھائی کے پاس جانا ہے لیکن مرچ لوگ کے جیو اس آتما کے آواز کسے سنتے آتما تو چلی گئی شریر پڑا رہا گیا تھا یہ کہانی ہے آپ کو کیسے لگی تو میں دیکھوں گا آپ جنہوں نے سنیے انہیں بہت بہت دھنیواز